انقلابی کے ساتھ میں ہوں شاہد نظیر چودری ناظرین شہرت کی بڑی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے اور پاکستان کے کلچر میں تو ایسا محول بن چکا ہے کہ یہاں جو بھی کیمرے کے سامنے سیاستدان آتا ہے موٹیویشنل سپیکر آتا ہے بزنس مین آتا ہے ڈاکٹر ہے انجینئر ہے یا استاد ہے جو کیمرے کے سامنے آ جاتا ہے اسے کسی نہ کسی وقت بہت بڑی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے اس کی زندگی کو لوگ پراپٹی سمجھ لیتے ہیں اپنی پبلک پراپٹی کی طرح اس پر نظر رکھنا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس بندے کی شخصیت کے اندر ہم اپنے آپ کو تلاش کرنے کی کوشش کریں اس بندے سے انسپریشن لے کر ہم اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی کوشش کیوں نہ کریں جب ایسی توقعات لوگ وابستہ کر لیتے ہیں اور دوسروں کو فرشتہ سمجھ لیتے ہیں تو پھر ان کی توقعات اور بڑھ جاتی ہیں لیکن کبھی ان سے کوئی غلطی ہو جائے یا کبھی وہ کوئی ایسی نازبہ بات کہہ دیں یا پھر ان سے منصوب کوئی ایسا واقعہ سامنے آ جائے تو لوگ ان کے بارے میں ترہ ترہ کی باتیں کرنے لگتے ہیں ان پر تنس کسنے لگتے ہیں انہیں دنیا کا بات ترین انسان کہا جانے لگتا ہے اور یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ انسان ہے جسے کوئی خطا ہو گئی لیکن دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جن سے کوئی خطا نہیں ہوتی اور وہ اپنی زندگی کو ہمیشہ سیدھے راستے پر رکھتے ہیں اور دوسروں کی زندگی کے اندر بھی نور لانے کی کوشش کرتے ہیں دوسروں کی مایوسیوں کو کامیابیوں کی طرف لے کر آنے کی کوشش کرتے ہیں ایک ایسے ہی انسان کاسم علی شاہ ہے پاکستان کے سب سے بڑے موٹیویشنل سپیکر ہیں استاد ہیں انہوں نے انسانوں کی زندگیوں کے اندر جو چراغہ کیا ہے جو ایک منارہ نور بن کر انہوں نے لوگوں کو تبدیل کیا ہے اس کو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے یہ انقلاب میں نے کاسم علی شاہ کی زندگی میں ہی دیکھا ہے ایک نوجوان جو بھوڑوں کو بھی سیدھے راستے پر لے کر آ جاتا ہے وہ انسان جو اپنی زندگی کے منازل تیگ کر چکے ہوتے ہیں اور جب بڑھاپے کے قریب پہنچتے ہیں تو وہ کاسم علی شاہ کے دوار پر جاتے ہیں اور ان کی باتیں سن کر اپنی زندگیوں کے اندر تبدیلی لاتے ہیں اور کہتے ہیں جینا تو ہم نے اب شروع کیا ہے کاسم علی شاہ سے کون واقف نہیں ہے کاسم علی شاہ پر جو ان کی ذات پر جو آج کے دن حملہ ہوا ہے اس پر میں بات کرنے سے پہلے آپ کو یہی میں بتانا چاہتا ہوں کہ سید کاسم علی شاہ کوئی عام انسان نہیں ہے وہ فرشتے نہیں ہو سکتے لیکن وہ ایسی خطا بھی نہیں کر سکتے کہ جس کے بعد ان پر انگلیاں اٹھائی جائیں سید کاسم علی شاہ پر نہ تو آج تک کسی نے کرپشن کا الزام لگایا اگر کسی نے لگایا بھی تو وہ ثابت نہیں کر سکا صرف اپنا بغز ظاہر کرنے کے لئے لوگ ان پر الزام تراشی کرتے ہیں آج سوشل میڈیا پر بڑی تیزی کے ساتھ کچھ خواتین نے نہ جانے کس جرم کی انہیں سزا دینے کی وہ کوشش کر رہی ہیں کہ وہ کاسم علی شاہ صاحب کی تصویریں جو ہیں جنہیں نازیبہ تصویریں کہا جا رہا ہے سوشل میڈیا پر برہنہ تصویریں ہیں ان کی لیکن اتنی برہنہ نہیں ہیں کہ جس پر کوئی اعتراض اٹھایا جا سکے وہ تصویریں سوشل میڈیا پر لگائی جا رہی ہیں وائرل کی جا رہی ہیں پاکستان کے اس محول کے اندر جب منارے پاکستان پر آئیشہ اکرم کا کیس جو ہے وہ اس وقت پاکستان میں آگ کی طرف پھیلا ہوا ہے تو اس محول کے اندر بہت سارے ایسے لوگ جو کاسم علی شاہ سے جلتے ہیں کرتے ہیں اور ان کو بلیک مل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں انہوں نے بھی یہ کوشش کر ڈالی ہے اور ان کا وہ موبائل ڈیٹا جو کسی کے پاس ہو سکتا ہے انہوں نے یوز کیا ہے اور ان کی تصویریں سوشل میڈیا پر لگانا شروع کر دی ہیں اور یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ ان تصاویر کے پیچھے ایک اور کہانی ہے اور ایک ویڈیو آنے والی ہے بلکل مفتی کبھی کی طرح ان کو پورٹریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ مفتی کبھی جس طرح نازیبہ حرکات کرتے ہیں اسی طرح قاسم علی شاہ بھی اپنی شہرت کے خمار میں گم ہو گئے ہیں اور انہوں نے بھی کسی خاتون کے ساتھ ایسی کوئی نازیبہ ویڈیو بنائی ہے ان کے ساتھ ایسی تصاویر بنائی ہیں کہ جو سوشل میڈیا کی زینت بنا کر قاسم علی شاہ کے اوپر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی جا رہی ہے ناظرین میں خود جانتا ہوں کہ قاسم علی شاہ کون ہیں کیا ہیں ان کی شخصیت کیسی ہے ان کا کردار کیسا ہے قاسم علی شاہ نے مایوس لوگوں کو کامیاب زندگیاں دی ہیں اور ایسے لوگ جو کاروبار سے مایوس ہو چکے ہیں انہیں آج پاکستان کا بلینئرز بننے میں مدد فراہم کی ہے ان کی سوچ بدلی ہے قاسم علی شاہ تو فرسٹریشن کے خلاف ہیں وہ کبھی ایسی فرسٹریشن کا اظہار کبھی نہیں اپنی ذات کے حوالے سے کرتے لیکن مجھے آج افسوس ہو رہا ہے یہ ساری باتیں کرتے ہوئے کہ قاسم علی شاہ جو لوگوں کو فرسٹریشن سے نکالتے ہیں وہ خود تو فرسٹریشن کا شکار کیسے ہو سکتے ہیں بے حیثیت انسان ان کا کوئی کمزور پہلو ہو سکتا ہے لیکن انہوں نے اپنی تھیرپی خود کی ہوئی ہے میں نے خود کئی دفعہ قاسم علی شاہ صاحب سے پوچھا کہ شاہ جی آپ پر کبھی ایسا نازک وقت آتا ہے آپ تو ہر وقت حسینوں کے جمگٹے میں بھی رہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں میں سب کو بیٹیاں اور بہنیں سمجھتا ہوں اور میں کبھی کسی ایسی محفل میں نہیں بیٹھتا زیادہ دیر تک جہاں پر کوئی غیر اخلاقی غیر شریع کام شروع ہو جائیں تو میں اٹھ کر الگ ہو جاتا ہوں اس حوالے سے قاسم علی شاہ صاحب نے اپنی ایک ویڈیو بیان بھی جاری کر دیا ہے اور بتایا ہے کہ یہ موبائل جو ہے ان کے گھر میں استعمال ہوتا ہے گھر میں پڑا رہتا ہے اس پر کوئی لوک نہیں لگا ہوتا اور اس کے اندر اگر کوئی خرابی پیدا ہو جاتی تو اس کو ٹھیک کرنے بھی ہم دیجتے ہیں تو ایسی تصاویر جو میں نے خود اپنے بیڈ روم میں بنائی ہیں اور میرا دل چاہتا ہے میرے ذاتی زندگی ہے میں اگر لاچہ پہن کے اگر میں بیٹا ہوں تو میں اگر اپنی تصویر بناتا ہوں وہ میری ذاتی ہے اگر میں نے اپنے بنیان اوپر نہیں پہنی اور اس کے ساتھ میں نے اپنی سیلفی بنائی ہے یا میں تکیہ کے اوپر اپنا سر رکھ کر میں لیٹا ہوا ہوں اور میں نے اپنی تصاویر بنائی ہیں تو یہ میرے ذاتی تصاویر ہیں ان تصاویر کے پیچھے کوئی عورت نہیں ہے نہ کسی عورت کے ساتھ میں منصوب ہو سکتا ہوں انہوں نے قسمن یہ بات کی ہے اور میں بھی حلفن یہ بات کہتا ہوں کہ قسم علی شاہ جیسا ایک زیرک انسان کمز کم ایسے نازک اور مرحلے میں کبھی بھی خود کو جو قربان نہیں کر سکتا کہ وہ ایک ایسے موقع پر جب وہ کسی ایسی حالت میں شکار ہوں اور کسی غلط جو حرکت کا ارتکاب کرنے جا رہے ہوں تو وہ ایسے موقع پر اپنی تصاویر خود بنانے کے پیچھے پڑ جائیں تو یہ تو کوئی بیوقوف انسان ہی کر سکتا ہے اور قسم علی شاہ جو زیرک ترین انسان ہیں جنہوں نے دنیا کے ذہین ترین لوگوں کے ذہن بدلے ہیں اور انہیں کامیاب کرایا ہے ایک ایسا انسان اتنی بڑی انسانی کمزوری کا شکار نہیں ہو سکتا اس کو اپنے اوپر بہت زیادہ گرپ ہوتی ہے اور موٹیویشنل سپیکر جو قسم علی شاہ صاحب کے فینس ہیں میں انہیں یہ بات بتانا چاہتا ہوں جو موٹیویشنل سپیکر ہوتا ہے اس کا اپنے کردار کو مسوت بنانے پر بہت زیادہ ٹائم لگا ہوتا ہے وہ اپنی شخصیت میں کبھی ایسا کوئی عیب یا ایسا جہول نہیں آنے دیتا جس کو دیکھ کر اس کے مددہ جو ہیں جو اس کے فینس ہیں جو انسپریشن لینے والے لوگ ہیں وہ اس سے غلط مطلب لے کر اپنی زندگیوں کو کہیں کہ یہ تو دو عملی کا شکار انسان ہے لوگوں کو کچھ کہتا ہے ذاتی طور پر کچھ کہتا ہے قسم علی شاہ جو لوگوں کو سبق پڑھاتے ہیں جو فلسفہ ان کو سکھاتے ہیں وہ خود بھی اسی اسی نظریے کے حامل ہیں اور اس کے قائل ہیں الحمدللہ میں پوری یقین سے یہ کہتا ہوں کہ قسم علی شاہ کی این تصابیر کے پیچھے کوئی دوسری کہانی نہیں ہو سکتی جس ویڈیو کی تبقیوں پر لوگ ایسی تصابیر پھیلاتے جا رہے ہیں انہیں آج نہیں تو کل مایوسی ہوگی قسم علی شاہ نے ایف ای اے کو درخواست دے دی ہے اور یہ پورا کیس ان کے سامنے رکھ دیا ہے کہ ان کے گھر کا موبائل ہے ان کی یہ ذاتی تصابیر ہیں انہوں نے انکار نہیں کیا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میری تصویریں جو ہیں وہ فوٹو شاپ کے ذریعے تبدیل کی گئی ہیں جیسے مفتی کبھی کی کی گئی تھی تو انہوں نے ایسا کچھ نہیں کہا بلکہ انہوں نے اعتراف کیا ہے یہ میری ہی تصابیر ہیں میرا ہی گھر ہے میرا ہی بیڈروم ہے اور یہ میری تصابیر ہیں جو میں نے ذاتی طور پر اپنی تسکین کے لیے بنائی تھی لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ یہ کسی خاتون کے ساتھ ہیں کسی غیر محرم خاتون کے ساتھ ہیں قاسم علی شاہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جو تصاویر اور ویڈیوز لیک کرنے کی بات کر رہا ہے وہ میرے گھر کی اور تصویریں میرے گھر کے افراد کی تصویریں تو لیک کر دے گا میں اگر اپنے بچوں کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ کسی سویمنگ پول پر موجود ہوں وہاں میرے تصویریں بنائی ہیں وہ لیک آٹ کر دے گا چونکہ پاکستان کا کلچر ایک ایسا ہے پاکستان میں بدنامی کا باعث بنا ہوا ہے اور پورے میڈیا میں ہارٹ نیوز کے طور پر چل رہا ہے ایسے محور میں قاسم علی شاہ کے اوپر اتنا بڑا بہتان اور پروپیگیٹ کرنے کا یہ منصوبہ جو ہے انشاءاللہ ناکام ہو جائے گا ہے اس کے ساتھ ہی اس یقین کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے کہ قاسم علی شاہ ایک نیک آدمی ہیں اور انہوں نے کوئی ایسی غلطی نہیں کی جو انتصاد ویر کے پیچھے بیان کی جا رہی ہے اللہ حافظ